40 دن جب یہ آکسیجن لگ رہی تو اس کے بعد یہ صحت یاب ہوگے گھر آگے وہ دا بھی خواب ہو ہی کوشہ میرا بھی خواب ہو ہی ایکی رات کو خواب آیا تھا دونوں تیسرے دن اسی ختم نہ دوائیا وہ دی وجہ تو گئے گڑیاں تے چھوڑیاں چلنے لپیں اور کس طرف ہوئے سانو آڈر ہویا تو وہ دا بہت بڑا نقصان ہوئے گا وہ تینے ہاتھ پی رہا فوق ماری اور بھی دن لگا تار چل دا رہا ایک کوئی سپیڈ نہ کام ہوئے نہ زیادہ ہوئے اس وقت آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے یہاں وہ دا بائی پاس پریشن سے گا تینہ دام کیتے ہیں تینہ دام جا کے رپورٹ لائی بیل کر سوڑ آنے کیلئے ایک کوئی داموں نے کرایا شوگر چیک کر آکے آیا دام کرایا انہوں دام کر کے دیتا اگلے دام تے شوگر چیک کر آکے آیا ایک سو بیہت شوگر آگے چھے سو تو ایک سو بیہت دیتا دیجٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مہزبان علم جی چودری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں دیجٹل پاکستان اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے سب سے چھوٹے پیر موجود ہیں دیان قاظم کے بعد اس وقت یہ پاکستان کے سب سے چھوٹے پیر ہیں ان کا نام ہے فران اور فران کی عمر اس وقت پانچ سال ہے لیکن فران کے پاس آنے والے جو ان کے مریدین ہیں ان کے پاس جو دم کرانے کے لیے آنے والے افراد ہیں ان کی تعداد روزانہ پچیس سو سے تین ہزار میں ہوتی ہے فران کے پاس لوگ بے ساکھیوں پہ آتے اور جب ان کے پاس دم کرا کے واپس جاتے تو اس وقت ان کے ساتھ ان کی بے ساکھیاں نہیں ہوتی بلکہ وہ بے ساکھیاں یہیں پیر فران کے پاس اس وقت یہاں چھوڑ جاتے ہیں فران کے پاس دم کرانے کے لیے آنے والے افراد کینسر کے مریض بھی ہوتے دمے کے مریض بھی ہوتے ان کے پاس آنے والے جو افراد ہیں وہ مہروں کے بریز کے گھٹنوں کے درد کے مختلف امراض کے اندر وہ مبتلا ہوتے لیکن جب ایک دم دو دم تین دم چار دم یہ کراتے تو اس کے بعد ان کی بیماری یہاں سے ختم ہو جاتی ہے ان کے پاس آنے والوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے ان کے پاس آنے والے افراد کی تعداد صرف آس پاس کی ازلا سے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرو نے ممالک سے بھی اس وقت لوگ ان کے پاس دم کرانے کے لیے آ رہے ہیں فران کے والد میرے ساتھ موجود ہے ان سے پوچھتے کہ یہ سلسلہ کب سے اسلام علیکم علیکم اچھا یہ بتائیں کہ پانچ سال کا ایک بچہ اچانک کیسے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہے کہ یہ جب دم کرتے ہیں تو اس سے پوری طور پر اثر ہو جاتا ہے بڑے بڑے امراض ختم ہو جاتا ہے شوگر ختم ہو جاتی ہے دمہ ختم ہو جاتا ہے ان کے ساتھ کینسر ختم ہو جاتا ہے اور جو امراض ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ کو پتا کیسے چلا تھا پہلی بار کے واقعی ایسا ہے پہلی بار پتا جدو ہے پنتالی دین رہا نا ہوسپیٹل تو بادکار آیا یہ نو آیا نو آکے کمرے جیڑے پایا ہے چمکار موہ تے پینل لاب پیسے گی چمکار آم بچے تا نہیں پہندی ہے کہ میرے دو بچے ہو رو بھی یا انہ دے موہ تے چمکار نہیں پہندی ہے جس وقت یہ پینتالیس دن ہوسپیٹل کے اندر رہے ہیں ہوسپیٹل آکسیجن لگی رہا ہوگی دو دن اسی پیندہ آگا پنتالیس دن آکسیجن لگی رہی ہیں اچھا پنتالیس دن جب یہ آکسیجن لگ رہی تو اس کے بعد یہ صحت یاب ہو گیا گھر آگیا صحت یاب ہو گیا کارلیان دا لیکن گیا سی بہت زیادہ سوک ہے بہت مارا ہو گیا چہرے پر اچانک جو چمک ہے وہ کیسے آئی تھی وہ چمک یہ جدو انہوں نے آکے پاک صاف کر کے اندر پایا نا وہ جڑے کمرے پایا دیوار دے بچوں چمکا رہا اس طرح نکر دی سی ایدے موہ تے پہندی جب دیوار دے کوڑ جا کے بیکھنا وہ تھے کوئی شایہ نہیں ہے کی جو تو پیچھے ہٹکے دے کوڑ ہونا وہ چمکا رہا اس طرح لیٹ ہوں دی سی ایدے موہ تے پہندی ایک دن نہیں چار سال لگا تا رہی نظام چال دا رہا چار سال تو بات شفاہ ظاہر ہو گیا وہ تو بعد اوے پھر چمکار ختم جب چمک آئی اس وقت آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے یہاں نہیں چمکار تو پتہ لگیا کوئی سیانے بندے ایسے سی ایک دو بندے کو گالکی تھی انہوں نے کیا ہوئی اللہ بندہ یہ دے کوئی نہ کوئی چیز ہے جڑا یہ نظام چال دا پہ تب آپ کو یقین ہو گیا تھا یا پھر بھی کچھ کسی اور آپ کو کرامت کا انتظار تھا نہیں یقین ہو گیا سکتا اور کوئی کرامت یہ بھی کہ سلنڈر والی کو کرامت ہے اس وقت سلنڈر والی بھی ہے بھئی وہ بیس دن سلنڈر ختم ہویا ہے جڑا باندھ ہو گیا چلتا چلتا وہ تینے ہاتھ پھر یا پھوک ماری اور بھی دن لگاتار چلتا رہا ایک کو سپیڈ نہ کام ہو ہوئے نہ زیادہ ہوئے ایک کو سپیڈ لگاتار چلتا آپ نے گیس نہیں ڈلوائی اور ایسے چلتا ایسے چلتا رہا جڑے ساڑھی پانچ تو چھے کلو ایک پندرہ دن آج گیس ختم ہندی سی ہو خالی سلنڈر اڈا وی دن چلتا رہا یہ بھی کہا جاتا کہ چیڑیاں کوئی آتی تھی ہیں چیڑیاں یہاں کے ورد کرتی تھی وہ بقیادہ تسبیح چاریزن کی تھی ہے وہ تو بعد گئی ہیں وہ تو بعد فیسن ختم دار ہو گیا ہے دا قزرتی طرفوں فیدہ ختم دوایا ایدہ نظام وہ تو زیادہ چیڑیاں گئے ہیں تو اس کے بعد فور ہی آپ کو خاف کے اندر آئے تھا آپ کو خواب آئے تھا ان کے والدہ کو خواب آئے تھا कیzo والدہ کو خواب آئے تھاbiesی مینو بھی ہو ہو یا دونے والدن وی دونے واقب آئے پوچھ دییاں او دا بھی خواب ہو یہ کوش ہے میرا بھی کی رات کو خواب آئے تھا دونوں کا ایک رات کھا جو بتایا گیا تھا اندازہ کیا کہا کہ خواب ایک ہی دورانی ایک اندر آئے تھا ٹائم کی اندر آئے تھا یا ایک ہی ٹائم تھا ایک ہی ٹائم تھا دونوں صبح آپ نے ڈسکس کیا آپ نے بیوی کے ساتھ کے رات کو مجھے بھی خواب آئے تھا اور آپ کو بھی خواب آئے تھا دونوں نے ایسی ڈسکس کی تھی کوئی خواب سکا جڑا تین رات لگا تھا رہا رہا پہلے دین بھی ہو ہوئی سے گیا دوسرے دین بھی ہوئی تیسرے دین آسی خاتم نہ دھوایا وہ دی وجہ تو گھڑیاں تے چھوڑیاں چلنڈا پی اور کتر طرف ہوئے سانو آڈر ہویا تو بہت بہت بڑا نقصان ہوئے گا دور دراز کے آپ ایک اندہائی پسماندہ سی علاقے کے اندر رہتے ہیں لوگوں کو کیسے پتا چلا اب پچیس سو سے تین ہزار کے قریب لوگ اس وقت یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں تو لوگوں کو اس کا کیسے پتا چلا اس کرامت میرا پرائیس ترہاں جیڑا مریض بھی ساڑے کو آیا وہ کنزر تڑا پہ ایدہ پہ یا وہ سیتھ یاب ہو جاندہ وہ گاں تو گاں داستہ سے کے ایک دوئے نو اگے پچھے گاں رشتہ دار ہونا دے کوئی فیصلہ باد کوئی پنڈی کوئی کتے یا ایک کار دے چاڑی جگہ دے رشتہ دار ہے کینسر کے مریض بھی آئے ہیں کینسر کے مریض بھی آئے ہیں وہ بھی دام کرایا چاہ ٹائم ٹھیکہ لگا رہا ہے شوگر دا ایک کوئی داموں نے کرایا شوگر چیک کرا کے آیا دام کرایا انہوں دام کر کے دیتا اگلے دام تے شوگر چیک کرا کے آیا ایک سو بیاں تھے شوگر آگے چھے سو تو ایک سو بیاں دیتے بس اتنا دم آنا کلیر ہوگی دم آئے ہیں مختلف جوڑوں کے درد ہیں ہم نے دیکھے بہت ساری بے ساکھی ہیں یہاں پہ پڑی ہیں پڑے دھیر لگے پڑے تو یہ بے ساکھیوں پہ آئے تھے یہاں بساکھیاں دے بساکھیاں دے ناڑا آئے سکے جس وقت یہاں سے گئے بساکھیوں کے زور سارے اس طریقے کہیں دے بساکھی اگے کار دے ہو کہیں دے بابے نے اگر ساڑے کو لے لائی اسی کلیر ہو گئے او سا جان کے کہیں دے اب یہ بابا ساڑے کو پڑے ایک آدمی ایسا بھی آیا بچہ ایک دفعہ بساکھی چار دفعہ لوگ کے لائے گیا یہ راچھتے مجھ میں دے چھو فیو پتہ لگ رہا ہندہ رہا پہ پکی تے لائے کے جانتا چار دفعہ بساکھی لاتا ہے وہ ساہی جاتا ہے بساکھی بھی واپس نہیں جانتے بساکھی واپس جدہ وہ کلیر ہو جائے گا نا وہ دو انہوں کہی دا لائے جا آخری دام دے تو انہوں کہ لائے جا چل دے پانی جا کے بیماری ہے کسی طرح کی کوئی خطرناک بیماری ہے اس کا دم ہوتا ہے ایک مریض ایسا آیا تھوڑے دن دی گلہ پنچھیں دن دی وہ دا بائی پاس پریشن سگا تینہ دام کی تے تینہ دام جا کر رپورٹ لائی بلکل سوڑا آنے کلیر ڈاکٹر کرن لگا آج تو چار دن پچھے تین واہ کوش دیترہ پریشن ہونا زی ہون کی مسئلہ ہویا تو بلکل کلیر چون تینہ دام دن آر کیل کلیر پانچ سالہ پیر فرہان اس وقت ان کے پاس آنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے یہ ایک انتہائی اس وقت جو بیک ورڈز ایریہ اس کے اندر رہتے لیکن لوگ سنتے جا رہے ہیں اور لوگوں کی آمد یہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے روزانہ سینکڑوں لوگوں کے اندر یہاں سے اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے چاروں صوبہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے علاوہ پوری دنیا سے لوگ اب یہاں رابطے کر رہے ہیں لوگ یہاں آنے کی کوشی کر رہے ہیں بڑے سے بڑا مرز اس کا پیر فرہان جن کے عمر اس وقت پانچ سال ہے یہ دم کرتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً تین سے چھے دم کے درمیان جب وہ پہنچتا ہے تو اس کا مرز بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے آپ بھی آنا چاہیں میرچنو آ سکتے ہیں ایڈریس آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نگبان